موسیقی 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 کی بات کی ہی تھی اور آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک ایک کر کے سمیدھانک سنستاؤں کو برباد کر کے اپنی ان سب چیزوں کو چھپانے کا کام ہو رہا ہے تو بھرستہ چار بے روزگاری کسان یہ سب بہت بڑے مددے اس بار رہیں گے ہمارے لئے جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے بنیادی ایشیوز جو ہوتے ہیں علاقہ ایشیوز ان کو لے کر یہ چناؤں نہیں لڑا جاتا تو یہ آپ کی بات بھی کس ہے لیکن ہم یہ اپنی پبلک میں اور عوام میں کس طرح میسج دیں گے کہ اس سوچ سے اوپر اٹھ کے سڑک بجلی نالی اور ان چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان سے اوپر اٹھ کے اور ان سیلیکشن میں ووٹنگ کرنی ہے یا ان مددوں کو آپ کو آگے رکھنا ہے یا نہیں یہ اویرنس کون پھیلائے گا دیکھیں ہماری ہی دیوٹی ہے ہم لوگ لوگوں میں چھوٹی چھوٹی سبھائیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا پائیں یہ دیش کا چناو ہے آپ اپنے سانسد کو چن کر دیش کی سانسد میں بھیج رہے ہیں اور دیش کے مددوں کے لیے بھیج رہے ہیں اس لیے یہ چناو راستے مددوں تک کیندرت رہنا چاہیے آج مہلائیں ہیں ان سے ہم خود بات کریں گے کہ اتنی مہنگائی کے بعد گیز کے سیلنڈر کے دام کتنے کم ہوئے مہلائوں کو گرہنی کو ابھی جو بجٹ آیا ہے اس سے پہلے کے بجٹ تھے یا مہلہ سرکشہ کا سب سے بڑا مددہ ہے یہ راستی مددہ ہے کیونکہ خاص ہو سے دیلی میں بھی جو پولیس اور کانون ویوستہ مہلہ سرکشہ ہے پوری طرح سے کیندر کیا دین ہے کتنی کامیاب ہوئی ہے ان مددوں کو ہم لوگوں میں لے کر جائیں گے تاکہ ہم انہیں فوکس رکھیں کیونکہ کوشش ہے نے مددوں سے بھٹکایا جائے گا یہ نالی سیور کا نگر نگم کا چناو ابھی نہیں ہے یہ دیلی ویدھان سبھکا بھی نہیں ہے اس کا دو ہزار بیس میں چناو ہوگا تب دلی سرکار اپنے کام جو کیے ان کاموں پر صحبہ بھی کہے اس کو لڑے گی اور جواب دیں تب ہماری ہوگی آج بھاجپا کے ساتھ سانسدو کی اور کیندر کی مودی سرکار کی جواب دیں گے جس پہ ہم ان کو پوری طرح مددوں پر کھیریں گے میم آم آدمی پارٹی کا جو ایکسپینشن ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ دوسری سٹیٹس میں بھی اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں آپ لوگ تو وہاں جو آپ امیدوار لائیں گے وہ کیا پارٹی کاری کرتا ہوں اسے ہی ہوں گے یا پھر نئے چہروں کو موقع دیں گے دیکھیں میں آم آدمی پارٹی کی ایک بہت چھوٹی سی کارے کرتا ہوں میں کسی پی اے سی میں ایک ایکزیگیٹیو کمیٹ کہیں نہیں ہوں جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں اس لیے کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں لیکن جو بھی ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا مہم یہاں میں آپ سے یہ بات کر کیونکہ آپ نے ایسے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی کارے کرتا ہوں تو اس بات کو لے کر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کی چھاتر راجنیتی سے لے کر آپ کانگریس میں اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہی ہیں اور آپ نے بہت اچھی راجنیتی کی یہاں تک کہ آپ یو آؤ کا چہرہ ہے مہلا راجنیتی جو راجنیتی میں آنا چاہتی ہیں مہلا آئیں وہ آپ کو ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھتی ہیں اور وہ اگر ان کو گنیں تو انگلیوں پر گن لیتے ہیں چند نام اور ان میں ایک آپ کا نام بھی آتا ہے اس کے باوجود آپ اتنے نیچے سطر پر جیسے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے کہتی ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی کارے کرتا ہوں اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ کہتے ہیں لوگ کہ جو آپ کا مقام ہے وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے کہ آپ کی سلور جبلی ہو گئی ہے ٹوٹی فائف یورز بہت لمبار سا ہو گیا ہے راجنیتی میں دینا اور اتنے میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی رات و رات یہاں سٹار بن جاتے ہیں راجنیتی میں اور عام آدمی پارٹی میں ہی بہت سارے ادھارن موجود ہیں تو ہم آپ کو اس سٹیٹس پر کیوں نہیں دیکھ پاتے اور پہلے تو اس بات کا جوا دیکھیں آپ نے صحیح کہ مجھے ہندوستان کی راجنیتی میں پچس سال ہو گئے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی دو ہزار بارہ میں بڑھی چھ سال ہوئے ہیں اور میرا عام آدمی پارٹی کے ساتھ جو سفر ہے وہ پچھلے پانچ سال سے ہے تو عام آدمی پارٹی اسے پچیس سال کا سفر نہیں پانچ سال کا دیکھ رہی ہیں اور اسے ساپ سے میری ذمہ داریاں جو ہے وہ تیہ کی گئی ہیں اور ایک ویدھائک کے طور پر میں اس کام کو کر رہی ہوں جاتاک مہیلاؤں کی بات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ مہیلاؤں اپنے آپ میں اتیس سکشم سشکت ہیں کی الگ باتیں انہیں ایک سنگھر سے ضرور گزرنا پڑتا ہے یاد سے نہیں سیتہ مہیلاؤں کے ٹائم سے اگنی پریقشاؤں سے گزر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ثابت کرنا پڑا ہے اور آج بھی مہیلاؤں کو ان کی بھاگیداری ان کی جو جگہ سممان کے لیے آج بھی اس سماج میں اس دیش میں سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے 21 جو ہمارا 33 پرتیشت مہیلہ آرکشن کا ہمارا جو مانگ ہے پچھلے 21 سالوں سے کیوں نہیں ہو پاری 10 پرتیشت مہیلائیں دیش کی سنسد میں ہیں اور وہ 10 پرتیشت مہیلائیں ادھکتر راجنیتیک پریوارک بیکراؤں سے جن کے لیے entry ایک آسان ہے لیکن ٹھیک ہے انہیں بھی ثابت کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے لیے ایک entry آسان ہے لیکن جو عام مہیلائیں ہیں آدھی آبادی ہے ان کے لیے آج بھی ایک بہت بڑا سنگھرش ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار جو مودی سرکار ہے ان کے بھی گھوشنا پتر میں تھا کہ میں آئیں گے تو مہیلائیں کو 33% آرکشن دیں گے پر بہت بڑے دربھاگے کی پاتھ ہے کہ انہوں نے بیٹی بچاؤ کے انعارہ دیا انہوں نے بیٹی پڑھاؤ کے ساتھ جو ہے مہیلائیں آرکشن کی سرکشا کی بات کی اور سب جو ہے مورچوں پر بھاجپا کی مودی سرکار پوری طرح سے ناکام ہوئے 33% آرکشن بھی پانچ سال ہو گئے پورے جانے والی ہے یہ سرکار نہیں کیا اب جو سرکار آئیں گی ان کا یہ وائدہ ہے کہ وہ 33% مہلاؤں کو جو ہے کانون لاکر ان کا دیں گی تو مجھے خوشی ہے امید کرتے ہیں جو بھی سرکار آئے گی وہ ادھکار مہلاؤں کو انہیں دیں گی میں آپ سے یہاں ایک سوال اور کرنے چاہوں گے آپ نے کہا کہ میں آم آدمی پارٹی سے بھی چند سال پہلے ہی جڑی ہوں تو جب آپ نے کانگریز چھوڑی تھی تو آپ کے پاس بہت سارے اوپشنز تھے ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کے پاس اوپشن نہیں تھے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے آم آدمی کا چناؤ کیا اور آپ کے ہی شیطر کے لوگ آپ کو لوگ سبھائل ایکشن میں فائٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ جس طرح آپ کامیابی سے اس پت کو نبھا رہی ہے آپ کو آگے بھی نبھاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکا دیکھئے میں اجھے دو دشک کانگریز میں رہی میں اور گاندھی وادی وچار دھارہ ہمیشہ میری لے کی ستھے اور اہنسہ صاحب کو ایک سممان ایک دیش ایک ہے اس وچار دھارہ میں میرا یقین رہا لیکن ایک دور ایسا آیا کہ لوگ جو ہے وہ بدلاؤ کی طرف دیکھ رہے تو بدلاؤ کے طور پر اس سمیں ایک بہت بڑا دلی دیش میں آندولن ہوا انہازارے آندولن بھرسٹا چار کے خلاف وہاں سے ایک آندولن سے سیویل سوسائٹی آندولن سے ایک پارٹی بنی جیسے میں راجنیتیق دل اس سمیں پر نہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک راجنیتیق دل ہے دوسروں کی طرح ایسا نہیں ہے میرے پاس وکل بہت ہے بھاجپا اگر مجھے کانگرس چھوڑنی ہوتی تو بھاجپا سماج وادی بی ایس پی ایس پی ہزاروں پارٹیاں ہیں لیکن یہ ایک ایسا آندولن سے نکلے ہوئے یوہا اور ایک نئی سوچ نئی طور تریقوں کی بھرسٹا چار کے خلاف ایک ویوستہ پریورتن کی بات کر کے سواراج کی پارٹی تھی جس میں مجھے لگا کہ مجھے اس نئی سوچ کو طاقت دینی ہے کیونکہ جب نراشہ ہوتی ہے لوگوں کو کسی ایک دل سے تو وہ ایک وکلپ کی تاراش میں جاتے ہیں یہی ہوا کانگرس پندرہ سال سے دلی میں ستہ میں تھی دس سال کے اندر میں ستہ میں تھی جب آپ ستہ میں ہوتے ہیں سو اب آپ بھی کہے آپ سنگٹن کی طرف دھیان نہیں دیتے سنگٹن کمزور ہوتا ہے جو ہوا کانگرس کا جس کا لاب بھاجپا اٹھا رہی تھی کہ بھاجپا کے دو ہزار تیرہ میں بتیز ویدائک چن کر آئے کانگرس آٹھ پر آگئی اور آم آدمی پارٹی اٹھائیس پر اس سمیں مجھے اور دلی کو لگا کہ بھاجپا کبھی وکلپ نہیں ہو سکتا بھاجپا کی وچاردھارہ کبھی وکلپ نہیں ہو سکتی کانگرس کمزور ہو رہی ہے اور وہیں آم آدمی پارٹی وکلپ بن کر اوپر رہی تھی تو میرے ساتھ پوری دلی نے آم آدمی پارٹی میں شامل ہوئے نئی سوچ نئی ایک ویوستہ پر تاکت دیا اور وہاں سرسر سیٹے لے کر ہندوستان کی راجنیتی میں ایک اتحاس رچا تو میں ایک پارٹی بدلنے نہیں آئی تھی لیکن میری سوچ تھی کہ ایک نئی سوچ نئی طریقوں کے ساتھ ایک پارٹی آ رہی ہے بھٹ اب لوگ ہم سے پرشن کرتے ہیں کہ وہ پارٹی جو ہے جسے ایک اپنی جگہ بنائے رکھنی چاہیے تھی آج اس کا مدھارن میں آپ کو دیتی دیش میں 2014 کا چناؤ لڑنے گئے پھر اس کے اوقات مدھے پہ راج دیس 36 گڑ آپ کے پاس پیسہ سن ساد نہیں ہم سب جگہ جاتے رہے اس کا اثر دلی پر ہوا دلی کے نگر نگم جب چناؤ آئے جو ہمیں امید تھی دلی سر سیٹو کے بعد ہمیں ہار ہوئی امید کرتی ہم نے سبک لیا ہے اور آگے بڑھیں گے آپ نے ذکر کیا کہ آپ گاندی سب جانتے ہیں کہ آپ گاندی سوچ سے پریریت ہیں اب ہی پچھلے دنوں جو ہندو مہا سب بھگ کے کچھ لوگوں نے گاندی جی کی جو سمبولک آئیڈل کے ساتھ دروے بھار کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں میں نے وہ ویڈیو دیکھا اور میں خود بہت وچلت سی ہوئی کی باپو کے جانے کے بعد ستر سالوں کے بات جو آدمی کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس دور میں ساؤ افریقہ میں بیریسٹر کی وکیل کی پڑھائی کر فرسٹ کلاس ٹرینی میں ٹرائیو کرتے تو اس آدمی کو کیا کمی تھی پر وہ آدمی سب کچھ تیاغ کر ایک لنگوٹی پر آگئے دیکھ لاتھی لے کر پورا دیش کے اندر سب کو ایک رکھ کر جو ہے اہنسا کے راستے پر چلتے دیش کو ازادی دلوائی ستر سال بعد آج بھی ایسی ویچار دار ہے جو نتھ رام گوٹ سے کی ہنسک ہنسک جو ہے ویچار دارہ پر یقین کرتی ہے اور وہ آج بھی بابو کو ستر سال بعد اپنی بھڑاس اپنی جو ہنسا ہے نفرت ہے وہ اپنی اتار نکلی بابو کے پتلے پر خون کی دھلی لگا کے بندوق سے وار کرتے ہیں اور مجھے یہ لگا کہ اس دیش میں ابھی بھی ایسی سوچ پنپ رہی ہے جو اس دیش کے لئے تنتر کے لئے بہت خطرہ اس لئے بابو کی سوچ کو آگے اور ہمیں تیجی سے لے جانا ہے اگر یہ ان کی سوچ زیادہ تیجی سے بڑے گی تو مجھے لگ رہا یہ پانچ سے دس ہو جائیں گے اور ہم اگر بابو کی سوچ کو نہیں لے تو لیکن دکھ کی بات ہے کہ جب یہ جو بھگو دھاری ہندو محاسبہ کی راسٹ محاسچیو جن کا نام پوجہ بتایا گیا بھگوڑی ان کو کہا گیا پولیس نے کہا وہ بھاگ گئی ہیں مجھے لگتا اگر آپ وچار دھارہ میں اور بابو مردعوات کے نعرے لگار یقین رکھتی تھی تو آپ بلکل سینہ چھوڑا کر پولیس میں جا کر اپنی گرفتاری دے جیل جانا چاہی لیکن آپ بھاگ رہی ہیں چھپ رہی ہیں کیونکہ آپ کا مقصد وہ نہیں تھا آپ مقصد صرف سماج کے اندر زہر گھول شیفرہ سنگھ چوہان پورمکھ منتری مدھے پردیش اور اومہ بھارتی جو کینٹری منتری ان کے ساتھ تصویر بھاجپا کے منشوں پر بہت باروں کو دیکھا گیا تو کہ بھاجپا اس طرح کی سوچ نفرت کی زہر کی ہنسا کی سوچ بڑھا دیتی ہے اسی لئے ان لوگوں کی آج بھی اتنی ہمت ہو جاتی ہے اسی لئے میری آج بھی لڑائی ہے ایک طرف گاندھی کی سوچ دوسری گھوٹسے کی سوچ کے لوگ ہیں دور بھاجی اس دیش کا کہ گھوٹسے کی سوچ آج اس دیش پر راج کر رہی ہے وہ بے دخل کر راج سے بھار کر بہت ضروری ہے بھاجی آپ نے صحیح بات کی کہ باپ جی سوچ کو آگے لے کے جانا چاہیے یہاں میں آپ سے ایک اور بات کرنے چاہوں گی پریانکا گاندھی جی کے بارے میں کہ آپ دیکھے وہ بھی آگئی ہیں میدان ید کی بات کرتے ہیں وہ انہوں نے نبی ہزار کی سینوں کو گھٹنے ٹکوا دی گئے اور بانگلہ دیش کو آزاد کر وائی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مہیلہ کسی کو بھی اسرکشت محسوس نہیں کرا سکتی ہے ہاں اس طاقتور مہیلہ سے خود اپنے آپ کو کمزور آدمی اسرکشت محسوس کرتا ہے اگر میں آدمی ہوں اور کمزور ہوں تو میں اس طاقتور مہیلہ کو چاہے وہ آپ ہی ہیں آئیش آگے بڑھتے ہوئے جب دیکھے گا تو اپنے آپ کو خود بخود کمزور محسوس کرتا ہے اسرکشت محسوس کرتا ہے اور اگر وہ اس ہوئے دیکھ کر اسے اور طاقت دیتا تو سوہبابی کہ وہ آسرکشت نہیں سرکشت محسوس کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ محلان کے پرتیچ ہے کوئی بھی ہندوستان کی محلہ آدھی آبادی کی محلہ آگر ہندوستان میں آتی ہے تو ہماری بیٹیوں کو آنے والی ہماری پیوڑیوں کو ایک دینے کا کام کریں آپ کے سوال سے بہت جواب سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ کم سے کم ایک ہوتا ہے کہ محلاؤں کے معاملے پر سب ایک ایک سوال اس معاملے پر کرنا چاہوں گی کہ الیکشن کے بعد اگر الائنس کی بات آتی تو آپ کانگریس کے ساتھ جائیں گے آپ پارٹی کی بات کر رہے دیکھ یہ فیصلہ گین میں نہیں کروں گی جیتنے کے بعد کون کس کے ساتھ جائے گا کیا ہوگا بٹھا یہ سوال پارٹی کی سوچ ہے اور ابھی تو مکھے منتری نے خود یہ بات کہی ہے کہ اگر انہیں کانگریس جیتتے ہوئے دلی میں دکھے گی تو وہ اپنے ساتھوں سانسدوں سے پیچھے ہٹا لیں گے یہ سرکھیاں ہیں اکھباروں کی تو مجھے لگتا ہے پارٹی کا سندش صاف ہے بس ناجائز کبزے ہٹاؤ تو اس میں آپ کو کتنی کامیابی ملی ہے دیکھیں میں اپنی عوام کاج امہ مزدی چاندی چوک کے لوگوں کا دل سے شکریہ کرتی ہوں کیونکہ یہ وہ سرکاری زمینے تھی جس پرانی دلی میں ہرلی آپ کے پاس جگہ ملے گی ہوا میں ٹرانس کھوچنی شروع کی تو پتہ لگا کہ سرکاری زمینوں پر مافیا کے قبزے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ مافیا بہت حاوی ہے اگر آپ ان سے لڑیں گی تو چناب بیہار سکتی ہیں یہ لوگ ووٹ میں بہت سے ہوتا ہے ہر حساب سے یہ ووٹ ڈلوانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن میں نے پروانی کی جنتہ نے ساتھ دیا اور دو جانہ ہاؤس کی سرکاری زمین پر ہٹ 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 دوسرا ادھار ہمارا جو ہسپیٹل ہے ہاں مچھویان ہسپیٹل کے بلکل سامنے جامہ مزید ایک نمبر گیٹ کے ساتھ وہاں پر شروع کی تو لوگوں نے وہ جگہیں بتائیں جو سرکاری تھی اور جس پہ سالوں سے قبضے تھے وہاں پر بھی کہا گیا کہ آپ دنگے تک ہو جائیں گے یہاں پر آپ کر رہی ہیں پر مجھے معلوم تھا لوگ بدلاف چاہتے ہیں لوگ ان سرکاری زمین پر قبضہ چھڑھوا بہت آپ بہت نے ہماری شیطری کی کام کی کام بس آدمی کے سنگرش کی لڑائی آپ باہر لڑتی ہیں سڑک پہ لڑتی ہیں تو کیا کٹھنا ہی محسوس ہوتی کبھی دل چاہتے کہ نئی بس اب بدھائک ہو یہ سب کیوں کر رہی ہوں یا مجھے گھر بیٹھنا چاہیے میں لوگ کے لیے یہ سب کیوں محل خطرے محل ہیں جیسے آپ نے کہا خطرہ تو اٹھانے ہی بڑھتا ہے آپ کو ایسا کبھی ذہن میں آتے دیکھئے مجھے ہندوستان کی راج نیتی میں پچیس سال ہو گئے اور مجھے لگ رہا ہے آگے پچیس سال میں رہنے طرف امید لگا کر دیکھ رہے ہیں لگتا ان کی امید چھوٹ جائے اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں پیچھے بھی آئی ہیں آج بھی آرہی ہیں اور آگے بھی آئیں گی اور ہمیں اس کے سوچ رکھتی ہیں تو ان کے لگتا ہے کہ گھر پریوار سے لے کر سماج اور سسٹم میں کام کرنا جو نظریہ محلاؤں کو آئے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طاقت ملتی اور اصلی مقصد وہ یہ کہ ہر محلہ کو سشکت اور ایک سممان محسوس کروانا لگن ہر تاکتوال محلہ سے کچھ چند لوگ ہیں بہت خوف کھاتے ہیں بہت ڈرتے ہیں انسیکیورٹی ان میں آ جاتی ہے جس کام کچھ نہیں کر سکتا اور مجھے لگتا ہمیں اسی طرح آگے بڑھتے رہے ہماری شب کام رہے آپ کے ساتھ کہ آپ اسی طرح ڈٹی رہے اور جو